خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے وہاں پر صدر ریاست اور وزیر آزم کو ختم کیا گیا پھر کیوں یہ ترک جناب جیتنے کے لیے دیکھیں جناب یہ جو ہماری کانسیوشنل گیرنٹیز رہی ہیں انیس سو سنتالیس سے ان کو ہی جب ایروڈ کیا گیا انہی کی جو ہے ریسٹوریشن کے لیے ہم نے مانگ کی گئی ہے اس کا ایک بازابتہ ہماری اسمبلی میں دو تہائی میجارٹیز سے جمہو کشمیر اور لڈاک کے ممبروں نے خود اس پہ جو ہے اپنی مہر لگائی اپنی اس کی رضا مندی دکھائی اور وہ آٹنامی ریپورٹ جو ہے کاموٹر ونڈا کو سوپی گئی آج جو عمر صاحب نے کہا کوئی نئی بات نہیں ہے یہ گیرنٹیز ہماری کانسیوشن میں تھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں صدر ریاست ہو یہاں وزیر آزم ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اٹل بیہاری واجپئی کے ساتھ آپ لوگ کیندر میں ان کی سرکار کے بھاگیدار رہے پہلے فاروق صاحب اور پھر عمر صاحب دونوں نے اس سرکار میں دونوں نے اس سرکار نہیں نہیں آٹیکل تھری سیونٹی کی بات پہ بی جے پی پہلے بھی قائم تھی اور آج بھی قائم ہے کہ وہ ختم ہونا چاہیے تب بھی آپ سرکار میں رہے اس وقت ہمیں ایک انڈی اے کے حصہ تھے اور اسی انڈی اے سرکار اس انڈی اے کو بی جے پی لیڈ کر رہی تھی سوال یہ کھڑا ہوتا ہے اور آپ نے بی جے پی کی سرپرستی منظور کی تھی واجپئی صاحب کی تب بھی ہماری یہی ڈیمانڈ رہی ہے سمید جی تب بھی ہم یہی کہتے رہے کہ جو آپ نے ہماری آٹونامی کو ایروڈ کیا ہے اس کو ریسٹور کیجئے نہیں پر آپ نے پورے پانچ سال چھ سال تک سرکار کے مزے لیے جب تک واجپئی صاحب رہے تب تک آپ سرکار بھی استعداد بنے رہے میرا سوال بہت سیدھا سا ہے چنانو سرپر ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب تک آپ کشمیر کے لوگوں کے سنٹیمنٹس کو بڑھکائیں گے نہیں تب تک یہ چنانو نہیں جیت سکتے اسی لئے آپ دوبارہ پردھان مندری اور راشپتی کی بات کر رہے ہیں آپ جو اگر حق کی بات کریں جب ایکسیشن ہوا ہے مہاراجہ ہری سنگھ نے ایکسیشن کیا کیا اس میں کنڈیشنز نہیں تھی کیا اس میں تین ہی چیزیں جو ہیں گورنٹ او انڈیا کے دائرے اکتیار میں نہیں ڈالی گئی تھی کیا باقی جو اکتیارات تھے وہ سٹیٹ گورنٹ کے پاس تھی کیا یہ حقیقت نہیں تھی کہ وہ ایک کانسیوشنل گیارنٹی تھی بلکل تھی آپ اس کے آگے آئیے نا انیس سو باونترے پن کی بات پہ آپ اٹھک گئے ہیں انیس سو پیسٹ پہ آئیے نا انیس سو پیسٹ میں لال بادو شاسری جی نے سمددان بدل دیا نا انیس سو پیسٹ تک کیسے چلا سسٹم بلکل ٹھیک چلا آج بھی سمدان بدل گیا نا پیسٹ میں تیع ہو گیا نا جمعو کشمیر میں مکہ منتری ہوگا یہ تیع ہو گیا نا پیسٹ میں آکے جی پیسٹ میں جو تیع کر دیا نا الیکٹڈ سرکار تھی جب آپ نے ایک چنے ہوئے پرائم منسٹر کو ایرسٹ کر کے ان کو جیل میں لکھا جناب اگر یہ اگر یہ اگر یہ ذاتی اگر یہ ذاتی لگ رہی تھی نیشنل کانفرنس کو تو نیشنل کانفرنس ستہ میں بھاگیداری کے لیے ڈلی کی دونوں بڑی پارٹیوں کی سرکاروں میں بھاگیدار رہ چکی ہے پہلے انڈی اے کے ساتھ پر یو پی اے کے ساتھ تو یہ موقع پرستی تو آپ کی ہے آپ وہاں بات کچھ اور کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں اور ڈلی میں آ کر کبھی واجبہ جی کے ساتھ کبھی سونیا جی کے ساتھ ہاں بلا لیتے ہیں بلکل فرق پڑتا ہے ہندوستان کا ہر وقتی جو کشمیر کے باہر کا بھی ہے وہ کشمیر کو اپنا حصہ مانتا ہے وہ کشمیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور آپ لوگ پردان مندری کی بات کر کر کشمیر کے علق ہونے کی راستہ دکھانا چاہتے ہیں ہم لوگ اسی کی بات کرتے ہیں جو آئین میں درج ہے کیا ہم سب لوگ اسی آئین کی شپت نہیں لیتے بلکل اسی آئین میں کیا لکھا ہوا ہیں آپ مجھے بتائیے اگر آپ نے بھارت کے سنویدان کی شپت لیے بھارت کا سنویدان کیا کہتا ہے جمعو کشمیر بھارت کا ابھین ناغator ہے تو ایک پردان مندری ایک دیش میں ایک پرائیم سٹر ہوگا دو ہوں گے ساب ساب بتائیے مجھے مکہ منتری کہلانے میں کیا دکھت ہے مکہ منتری کہلانے میں کیا دکھت ہے آپ ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں آپ بار بار باون پہ جا رہے ہیں میں پیسٹ سے آگے کی بات کر رہا ہوں میں انٹھانوے کی بات کر رہا ہوں میں دوزار انیس کی بات کر رہا ہوں آپ باون کی طرف جا رہے ہیں کیا جمہو کشمیر کے پارٹیاں کا اتنا رسوک ہے کہ وہ بھارت کا سمویدان بدلوا سکے کیا آپ راہول گاندی کا سپورٹ لے لیں گے کیا راہول گاندی سے کوئی بات ہو گئی ہے اور کیا کر رہے ہیں جناب وہ ہندستان کا آئین میں سو سے اوپر امنمنٹس ہوئے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کیا عمر صاحب نے راہول گاندی سے اشورنس لے لیا ہے جناب اس وقت کانگریس کی سرکارتی پیسٹ میں کانگریس کی سرکارتی لال بہدر شاصری کی اگر یہ چھل کپٹ کیا ہے تو کانگریس نے کیا ہے وہ کانگریس جو آپ کی پارٹنر ہے وہ کانگریس جس کے ساتھ مل کر فاروق صاحب اپنی سیٹ شنگر میں جیتنا چاہتے ہیں کیسے آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ ڈبل آپ دوہری باتیں کر رہے ہیں مانی صاحب جس کانگریس کو آپ چھل کپٹ کہہ رہے ہیں اس کانگریس کے ساتھ شنگر میں چناف جیتنا چاہ رہے ہیں فاروق صاحب آج کی تاریخ میں آپ نے الائنس کیا ہوا جمہو کشمیر میں کانگریس کے ساتھ کیسی بات کر رہے ہیں آپ چھل کپٹ کانگریس کرے کانگریس کے ساتھ آپ ہاتھ ملالے میں ہی سوچو آپ بھی سوچیں گے کچھ کیا کسی بھی الائنس سے بھارت کا آئین بدل سکتا ہے تو جناب پہلی بات تو کانگریس کے خلاف درازگی دکھائیے نا آپ راہول گاندی مجھے بتا دیجئے دیش کے تمام ہندوستانی درشتوں کو بتا دیجئے جو اس وقت ای بی پی نیوز پر سمیت اوستی ٹونائٹ دیکھ رہے ہیں کہ راہول گاندی نے عمر عبداللہ کو ایشورنس دے دیا ہے کہ ہم اس معاملے پر آپ کے ساتھ ہیں ہم دو پردان ماندی یا ہمارے ساتھ چلے یا نہ چلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم جمعکشنی لڑا کے جو باشند ہیں اپنے حق کی لڑائی ضرور لڑیں گے کوئی ساتھ چلے تو بھر سپاوہ نہ چلے تو ہم اپنے دے چلتے رہیں گے اتنے موقع پرست مت ہو جائیے بھائی اگر وچاردھارہ آپ کی ہے ایک مددے کو لے کر تو وچاردھارہ پر قائم ہے یہ دیکھیں جناب جب ایکسے ہمارا جاہری سنگھ نے کیا ان کے فرزند مجھے ایک بات بتائیے ہندوستان کی تشک کو بتائیے سنیے ابھی بھی حیات ہیں ان سے پوچھئے مجھے بتائیے انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ وہ آئی وٹنس ہیں وانی صاحب وانی صاحب رسنگ دو می جب ان کے فادر نے وہ کیا وانی صاحب وانی صاحب میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا اگر آپ لگاتار بولنے گا تو میں بولنے نہیں دوں گا وانی صاحب رسنگ دو می وانی صاحب کیا جمہو کشمیر بھارت کا ابھی ننگ ہے ہاں یا نہ کیا بانتی آپ کی باتی جناب جمہو کشمیر نے ایکسیڈ کیا ہے یونین آف انڈیا کے ساتھ تین شرطوں کے ساتھ اس میں آپ بھارت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ ہندوستان کے آئین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس ہندوستان کے آئین کے خلاف جس کی شبت لے کر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ دیشیوں کے اندر میں منطری بنے اور پھر مکمی منطری بنے یہ کیا بات کر رہے ہیں ارے کیوں نہیں ہوئی ہاں تو آپ کا ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہے آپ کا ریسرچ آپ مجھے بتائیے آپ میرے ریسرچ پر سوال کر رہے ہیں جناب اس کو چینج کر دیا گیا 65 میں کہہ دیا گیا کہ مکمی منطری نہیں ہوگا 65 میں کہہ دیا گیا کہ مکمی منطری ہوگا پردان منطری نہیں ہوگا سمجھے اس بات کو کس نے کہا آپ ذرا ریسرچ کریے آپ پتائیے کس نے کہا کہا الیکٹڈ تھی وہ لال بہتو شافریہ نے کانگریس کی کانگریس یعنی وہ کانگریس جس کے آپ ساتھی ہیں شیخ شیخ صاحب جو قداور لیتا تھے وانی صاحب اس کا مطلب راہول گاندی سے آپ کی ڈیل ہو گئی ہے اور راہول گاندی اور عمر عبداللہ بہت اچھے دوست ہیں اور آپ اور عبداللہ بہت قریب ہی ہیں اس کا مطلب میرے موہ میں مت ڈالیے میں نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں راشتی ٹی وی پر لائیو ڈیویٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کلیر کریے دیش کو یہ کہ کیا کانگریس پارٹی نے آپ کو کوئی بھروسہ دے دیا ہے اگر کانگریس نے بھروسہ نہیں دیا ہے تو آپ اس الائنس کو توڑیے نا پھر الگ لڑیے اپنے دم پر لڑ کے دکھائیے آپ نے اگر کل دیکھا ہوگا عمر صاحب نے واضح کہا جو بھی جماعتیں ہیں جن کی طرف پردان منطری صاحب کا اشارہ تھا انہوں نے کہا کہ آپ اس بیان سے الگ ہو چاہیے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم اکیلے جگہو کشمیر اور لڑاک کی آوام کامی ہے لیکن جو باتیں وانی صاحب کہہ رہے ہیں وہ باتیں جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس کی ان کی پرومیسز کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہیں موسیقی